موسیقی 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 میرے پیارے بچوں آپ سب بچوں کی یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ لاجک گیٹس کو کور کر دیا جائے اور یہ لاجک گیٹس ضروری بھی ہیں اور ہمارے اگزیم کا حصہ ہے یہ ہمارے سیلیبس کا حصہ ہے بٹ یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا بیچ میں سے کیونکہ میرا شڑیول بہت بیزی ہو گیا تھا اب میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا پڑھنا ہے ایک تو لاجک گیٹ پڑھنا ہے اس کے علاوہ ہمیں وہ پی ڈی ایف وغیرہ یعنی کہ ابریویشنز کرنی ہے یہ ابریویشنز کرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے ایسپائر ایڈا میں آج تک جتنے بھی کمپیوٹر کے ٹیسٹ ہوئے ہیں موک ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے موک ٹیسٹ میں سول کرنے کی کوشش کروں گا آپ ان پہ ویڈیو آئے گی اور جو بچے میرے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں میں ان کو بتا دوں بائیولوجی میں نے خود کمپلیٹ کر دیا ہے پنچائت ایکاؤنٹ ایسٹینٹ کے لیے کیمیسٹری میڈم نے کر دیا ہے جو آپ کو اس میں ڈاؤٹ آتا ہے مجھے بتاؤ وہ میں الگ سے پڑھا دوں گا فیزکس جو رہتی ہے فیزکس آلماسٹ ہو گئی ہے ابھی نہیں فیزکس جو رہتی ہے وہ فیزکس بھی میں خود کبر کروں گا بہت جلدی اور آئے مری ساری کہ میں بیزی رہ گیا تھا تھوڑا وہ میں آپ کرنے والا ہوں تو اب ہمارا جو لوجی گیٹ ٹاپک پینڈنگ ہے اس میں سے ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوجی گیٹ ہوتا کیا ہے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا ہو یا سنا بھی نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں پیارے بچو آپ کو پتا ہے آج سے کچھ سال پہلے ایسے ایک ٹارچ آتی تھی ان ٹارچ کے بیچ LED ہوا کرتے تھے لائٹ میٹنگ ڈائیوڈ اور بلب کی جگہ ہم اس کو لگاتے تھے جب لائٹ چلی جاتی تھی لائٹ ہوگی آف تو یہ بلب آٹومیٹیکلی خود ہی چلنے لگتا تھا اگر آپ کو یاد ہو آج سے پانچ سات سال پہلے یا دو چار سال پہلے اب بھی ہیں شاید مارکٹ میں جب لائٹ گئی تب ہی آن ہوتا تھا اس سے پہلے جو ٹارچیں تھی ان کو آن یا آف کرنا پڑتا تھا بٹ یہ ایک ایسا LED آیا تھا جس میں جیسے لائٹ آف ہوگی یہ خود ہی چلتا تھا اب لائٹ آئی تو یہ بند ہو جاتا تھا چارجنگ 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 چارج ہوتا تھا یعنی کہ جب لائٹ آئی تب یہ بند ہوتا تھا اور جب لائٹ چلی جاتی تھی یہ خود آن ہو جاتا تھا اس کے پیچھے جو سرکیٹ تھا اس کو بولتے ڈیجٹل سرکیٹ یا ڈیجٹل الیکٹرونکس کا جو سرکیٹ ہوتا اس کو بولتے تھے ہم ڈیجٹل سرکیٹ اس ڈیجٹل سرکیٹ کو کون جب لائٹ آئے تو بند ہو جائے لائٹ جائے تو آن ہو اس کو کون چلاتا تھا ایک سرکیٹ ہوتا ہے ایسے سرکیٹ کو بولتے لاجک گیٹس کیا بولتے لاجک گیٹس یا اور میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم نے گاڑی کی بریک دبائی تو گاڑی کے پیچھے والے ریٹ گلر کے سگنل خود بخود جلنے لگتے ہیں جنرلی ہم کوئی بٹن دباتے ہیں تو لائٹ آن آف ہوتی ہے بٹ ہم نے بریک دبائی بریک دبانے سے گاڑی رکھی اور یہ لائٹ پیچھے خود جلنے لگی کون کام کر رہا ہے لاجک گیٹ کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ویو مال کے اندر وہ الیویٹر ہوتی ہے جو جو اسکلیٹر جس کو بولتے ہیں اسکلیٹر وہ جو لفٹ ہوتی ہے اگر اس میں پندرہ بیس منٹ تاک یہاں پہ کوئی بندہ نہ آئے تو وہ رک جاتی ہے جیسے اس پہ کوئی بندہ یہاں پہنچا تو یہاں پہ لائٹ اس کو ریڈ کرتی ہے اور یہ خود چلنے لگتی ہے کون کام کر رہا ہے لاجک گیٹ اور بتاؤں اگر آپ جمہو سے باہر گئے ہیں تو یا جمہو میں بھی ایسا ہے شاید یہاں گاندھی نگر والی سائیڈ بندہ پاس نہیں کھڑا ہوتا جیسے آپ دروازے کے پاس پہنچتے ہو دروازہ خود کھلنے لگتا ہے کون کام کر رہا ہے لاجک گیٹس کام کر رہے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی بینک کے اندر چلے جاؤ تو وہاں پہ لگا ہوتا ہے بینک کے اندر ہوتا کیا ایک الارم سسٹم لگا ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے جیسے دونوں تاریں کٹ ہو جائیں یعنی کہ بجلی کا کچھ گڑ بڑ ہے یا تیمپریچر بڑ جائے کچھ خاص تو وہ الارم بجنے لگتا ہے الارم 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 ایسے ہوتا ہے کون کام کرتا ہے لاجک گیٹ یا اور کہاں آٹومیٹک پریس آٹومیٹک جتنی بھی چیزیں ہیں آٹومیٹک پریس ہو آٹومیٹک الیکٹرک رائس ککر ہو آٹومیٹک اور کیا کے چیزیں ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں آٹومیٹک کام کرتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کی سپرینسی پہل پہ کام کرتی ہیں لاجک گیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو مجھے اتنی امید ہے کہ آپ کو ایک کومن لینگویج میں پتا چل گیا لاجک گیٹ کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ جو انگریزی لکھی ہے یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انگریزی پڑھتے رہے نا یہ میں نہیں پڑھوں گا آپ پہلے دیکھو لاجک گیٹ کتنے قسم کے ہوتے ہیں ان لاجک گیٹ میں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کو بولتے انڈ گیٹ ایک ہوتا جس کو بولتے اور گیٹ ایک ہوتا جس کو بولتے ناٹ گیٹ ایک کو بولتے نینڈ گیٹ اور ہوتا نار گیٹ اور ہوتا ایکس آر گیٹ اور ہوتا ایکس نار گیٹ یہ ٹائپس آف گیٹ ہوتے ہیں ان میں جو پہلے تین گیٹ ہیں انڈ آر اور ناٹ ان تین گیٹ کو بولتے ہیں یونیورسل گیٹ کیا بولتے ہیں یونیورسل گیٹ اور اس کے علاوہ جو یہ والے باقی چار ہیں ان کو بولتے ہیں کمبینیشن گیٹ ایک نمبر کا سوال یہ بھی آتا ہے which out the following is universal gate گیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو ہمارے گر کے گیٹ ہوتے ہیں گیٹ کا مطلب اس کو اس لیے گیٹ بولتے ہیں کہ دیکھو کبھی یہ والا یہاں سے سگنل جائے گا یہاں سے سگنل جائے گا کون جائے گا کون نہیں جائے گا ایسی چیزوں کو بولتے ہیں گیٹ اسی لیے دیجٹل الیکٹرونکس میں اس کا نام گیٹ ڈالا ہوا ہے کیونکہ یہ سگنل کو ایلو یا ڈیس ایلو کرتے ہیں یہاں تک پہ چلا پون اب آپ اپنے نوٹ بک پہ لکھو اگر نوٹس ملے ہیں اسپائر ایڈا کے تو ان کو ہائلائٹ کرو اگر نہیں تو ان کو لکھو end, r اور not کو بولتے universal gate nand, nor, xr اور xnor کو بولتے combination gate ٹھیک ہے یہاں تک اب یہ جو آگے فگریں بنی ہیں ان کو ذرا رک جاؤ دیرے دیرے ہم آتے ہیں پتہ چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا یہ مجھے پتہ ہے بہت difficult topic ہے کیونکہ اس سے پہلے نہیں پڑا ہوتا بچوں نے یہ نیا سنتے ہیں تو بچے سوچتے ہیں کچھ نئی چیز ہے یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے آپ دیکھو سب سے پہلے لکھا ہے end gate کیا لکھا ہے end اب paper point of view end gate کیا کرتا ہے تو end gate کرتا ہے multiply کیا کرتا ہے multiply calculator میں multiply ہوتی ہے end gate کرتا ہے paper میں پوچھتے which of the following type of gate gives multiplication as a result یا which of the following type of gate is used to multiply the number تو کون سا gate ہے end ٹھیک ہے یہاں در اب end gate کی شکل کیسے ہوتی ہے یہ دیکھو ایک input a ہے ایک input یہ ہے یعنی کہ مان لو ہمیں کرنا ہے 2 into 3 multiply تو یہ ہوگا نا 6 یہ ہے ایک value یہ ہے دوسری value یہ gate کا representation ہے اور یہ output ہے یعنی کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں input اور یہ y کیا ہے یہ ہے output ٹھیک ہے تو y equal to a into b یا y equal to a dot b یہ dot کا مطلب ہے یہ کون سا gate ہے یہ end gate ہے اب ذرا مجھے بتاؤ y equal to a dot b which of the following type of gate is used کون سا gate use ہوا end gate کون سا gate use ہوا end gate یا اگر آپ نے آپ کو پتا ہے میں نے کچھ time پہلے سنا تھا کہ آپ کوئی نئی جو گاڑیاں مجھے دیکھو مجھے گاڑیوں کا اتنا knowledge نہیں ہے کون سی گاڑی مہنگی ہوتی ہے کون سی سستی ہوتی ہے کیونکہ میں ایک average class family یا middle class family سے belong کرتا ہوں تو مجھے گاڑیوں کا پتا نہیں ہے بڑھ میں نے ایسا سنا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی مہنگی گاڑی ہوتی ہیں مرسیڈیز یا ایسی پتہ نہیں کون سی گاڑیاں وہ گاڑیاں اپنا گیر جو ہوتا ہے وہ خود بھی بدل سکتی ہیں گاڑیاں خود اپنا گیر بدلتی ہیں تو وہ گیر اگر گاڑی بدلتی ہے تو وہ گیٹس کی use پہ بدلتی ہے گاڑی کو پتا چل جاتا ہے یہاں پہ یہ function ہے تو خود کام کرتی ہے جہاں پہ بھی چیز خود کام کرتی ہے وہاں پہ گیٹس ہوتے ہیں اب end gate کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کیا یاد رکھنا ہے جو جب باتے میں بول رہا ہوں وہ ہی یاد کرنی ہے کیونکہ ہمیں examination point of view سے پڑھنا ہے end gate کا مطلب ہوتا ہے multiply کرنا کیا کرنا multiply ٹھیک ہے یہاں تر اب ذرا یہ truth table بھی یاد رکھو اب یہ truth table بھی paper میں examiner پوچھ سکتا ہے کیا دیکھو مان لو a بھی value ہے اور مان لو b بھی value اب یہ دیکھو جتنے بھی tables ہیں یہ zero اور one میں ہی کام کرتے ہیں یعنی پہ binary پہ کام کرتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں binary پہ مان لو a کی یہ ہے a یہ ہے b یعنی کہ یہ دونوں چیزیں input ہیں اور یہ والی چیز output ہے مان لو a کی value ہم نے ڈالی a ہے zero b بھی ہے zero اب اگر آپ کو multiplication آتی ہے end کیا کرتا multiplication تو مجھے بتاؤ 0 into 0 کیا ہوتا ہے 0 اسی لئے اس کا output بھی 0 ہے اب مجھے بتاؤ 0 into 1 کیا ہوتا ہے 0 اگر ایک input 0 ہے دوسرا input 1 ہے تب انصر کیا ہوگا 0 ایک input 1 ہے دوسرا input 0 ہے تو 1 into 0 کیا ہوتا ہے 0 یہ بھی 1 into 1 کیا ہوتا ہے 1 1 تو 1 into 1 کیا ہوتا ہے 1 اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو end gate ہے اب سننا end gate will give output as 1 1 both the input اگر 1 ہوں گی تب ہی input 1 دے گا اور 1 کو logic term میں بولتے ہیں high اور 0 کو logic term میں بولتے ہیں low یا 1 کو بولتے ہیں on اور 0 کو بولتے ہیں off اب ذرا ایک بار میں آپ کو اوپر سے پڑھ کے بتاتا ہوں دیکھو پہلے میں نے نہیں پڑھا اب پڑھتا ہوں output is high when all inputs are high when two inputs are combined with an end it is logical conjunction یعنی کہ اب یہ پڑھنے کی ضرور تنیمت میں ایسے بتا رہتا ہوں یعنی کہ ایک end gate یہ والا ہے ٹھیک ہے ایک end gate یہ والا ہے دونوں کا اس کا بھی output y ہے اس کا output y dash ہے اس کا output اور اس کا output اب ہم نے پھر سے جوڑا end gate پہ اس کو بولتے logical conjunction دیکھو یہ اس کا ان دونوں کو جوڑ کے نیا end gate بنایا ٹھیک ہے ابھی آپ کو کیا باتیں یاد رکھنی ہیں logic gates digital electronics کا بڑا major role part play کرتے ہیں logic gate میں ہم نے پڑا end r not x r x nor تین ہوتے جس کو بولتے universal gate end gate r gate not gate سب سے پہلے ہم نے پڑا end gate کیا پڑا اس میں میں mc کو بھی کروں گا ذرا گھوڑ سے پڑھنا end gate end کیا کرتا multiple line کیا کرتا multiple میں آپ کو پتا ہے جب 2 1 ہوں تب 1 ہوتا ہے اگر 1 بھی 0 ہو جائے تو answer 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو end gate کا truth table میں نے آپ بتا دیا یہ 0 0 1 ہوتا کب end gate میں 1 کب ہوتا ہے 2 1 ہوتا otherwise یہ کیا ہوتا ہے end gate پڑ دیا اب چلتے دوسرے نمبر پہ یعنی کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں r gate کیا ہوتا r gate سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ r gate کرتا ہے addition کیا کرتا ہے addition calculator میں addition ہوتی کون کرتا r gate کرتا ہے اب دیکھو یہ تو آپ سب کو پتا ہے مان لو ایک input a ہے ایک input b ہے دونوں 0 ہیں 0 plus 0 کیا ہوگا 0 0 plus 1 کیا answer 1 1 plus 0 کیا answer 1 1 1 1 1 یہ ذرا آپ کو دکھت کر رہا ہوا 1 plus 1 جو ہوتا ہے 1 plus 1 تو 2 ہوتا ہے but آپ لکھ 1 plus 1 equal to 1 1 ایک کیا ہوتا میں دوسرا add کر رہا ہوں کیا ہوتا 2 اب اگر آپ نے میرے سے binary سیکھا ہے تو دیکھو 2 کو کیسے represent کرتے ہیں 0 اور 1 اب یہاں پہ 1 لیتے ہیں اس 1 کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مہت والا 1 ہے اس 1 کا مطلب ہے یہ high value ہے on ہے اگر کوئی bulb ہے ہمارے پاس تو bulb value 1 اس کا مطلب bulb on ہے جل رہا ہے glow کر رہا ہے اور bulb 0 ہے ایک بات مجھے یاد آگئی ہے آپ نے دیکھا گا شادی میں جب music بجتا ہے تو speaker کے ساتھ چھوٹے ledies لگے ہوتے لڑیان جتنا music اونچا چلتا ہے اتنی اتنی لڑیاں بھی زیادہ glow کرتی ہیں یا music کی دمک کے ساتھ گانا چل رہا دوم مچالے دوم مچالے دوم گانا چل رہا دوم یہ bulb کی light بھی دوم کے مطابق change ہوتی ہے تو bulb کا glow ہونا depend کرتا music پہ کیا کم کر رہا logic gates ٹھیک ہے تو اب یہ 1 plus 1 2 نہیں آئے گا یہ 1 plus 1 1 کا مطلب ہے کہ output is high بلب جل رہا ہے تو آپ دیکھو r gate add addition میں 0 ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کم سے 1 1 چاہی اب 1 کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کم سے 1 input high ہو چاہی اب مجھے پہلے definition سنو output will be high when any one of the input is high یعنی کہ any one یا یہاں پہ one high ہے یہ دون high ہے تو آئے 1 but ان تین cases 1 آئے اب مجھے بتاؤ it is a type of gate in which if either one component یا either one input is high the output will be high which of the falling gate is this kون sa gate and gate میں output high tb ہوا اگر دونوں کے دونوں کیا ہوں high پہ اب چلتے ہیں not gate not gate میں دیکھو یہ لکھا not gate اب not gate کا مطلب بھی ہوتا ilta output is high when input is low یعنی کہ revise ورث ہے یہ ہمارا میں نے بنا دیا inverter inverter یہ inverter کی light آری پیچھے سے بجلی آری light اور یہ light آری ہمارے آگے آپ کو پتا ہے جب light ہے اس وقت inverter میں charge store 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 اور اور chard پچانک سے light چلی گی جب light چلی گئی تب inverter کی light glow ہونے لگی تو inverter light پتا کب دے گا جب پیچھے من supply cut ہو جائے گی دیکھو ilta یہ cut ہو جائے inverter glow کرے گا یہ light آئے گی inverter glow ہو ہنا بند کر उlta ہے na output is high when input is low جب input low 0 ہو گیا 1 اور جب input ہو گیا 1 light R ہی ہے تب inverter کی output 0 اب کون سی بجلی دے گی بجلی آرہی جو normal بجلی ہے اس لیے اس کو دیکھو آگے پہ یہ بنا ہوتا ہے یہ ایسا symbol ہے یہ ایک input ہے end میں اور R میں ہم نے دیکھا دو input تھے اس میں ایک input ہوتا ہے صرف ایک one بجلی اچھا اب آگے یہ الٹا ہے اس کو بولن میں bubble بولتے ہیں جو logic gate پڑھ رہے ہیں یہ بولن algebra کا حصہ آتا ہے اس کو bubble بولتے ہیں دیکھو یہ x ہے اور یہ y ہے یعنی کہ یہ الٹا ہے اگر light نہیں ہے تو light جلے گی اور اگر light ہے تو light بجھ جائے پیچھے من supply نہیں آرہی 0 مطلب نہیں آرہی inverter کی light ہے پیچھے من supply آرہی ہے inverter کی light نہیں اس not gate تو ابھی میں نے آپ کو 3 universal gate پڑھائی ہیں ایک ہم نے پڑھا and gate دوسرا ہم نے پڑھا or gate تیسرا ہم نے پڑھا not gate and gate کیا کرتا and gate multiply آپ کو یاد رکھنا or gate not gate reverse الٹا and or gate میں 2 input ہوتی ہیں اور not gate میں 1 input ہوتا ہے یہ تھا جو آج کے ہم نے 3 logic gate پڑھے کل میں آپ پڑھاؤں گا اس کے آگے combination gate یعنی کہ کل ہم پڑھیں گے NAND gate اور پڑھیں ہم NOR gate اور ہم پڑھیں XR gate اور ہم پڑھیں X NOR gate یہ 4 gate پڑھیں گے کل اور پھر gate سے ہم پڑھیں MCQ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو short farm کراؤں گا اور short farm کے بعد ہمارا syllabus 100% ہو گیا complete اور اس کے بعد میں MCQ کرانے لگ جاؤں گا دیکھتے ریجے کا support کریے شیئر کریے آپ جتنی شیئرنگ کریں گے اتنا مجھے motivation ملتی پڑھانے کے لیے thank you and god bless you follow us on instagram facebook and can subscribe our youtube channel